جی ویورز تو آج دیکھیں یہ پچاس ٹمپریچر ہے گاڑی کے اندر پچاس ٹمپریچر ہے آپ دیکھیں ہم آئے ہیں میڈ گیس فیلد یہاں کے لوگ رہنے والے یہ دیکھیں سامنے پہاڑ ہیں پہاڑ کے لوگ رہنے والے پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے پچاس ٹمپریچر میں یہ لوگ بیچارے کام کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں اتنا بڑا ٹمپریچر ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی گرمی ہے یہاں پہ پچاس ٹمپریچر میں بھی لوگ جو ہے یہاں پہ مدلب ہے کام کرتے ہیں یہ ہے ایمی پھور یہ پہاڑ ہیں سامنے یہ جوپڑی بنی ہوئی ہے یہاں پہ گاڑ بیٹھتا ہے چرپائی پڑی ہے یہ جات پہی ہے باقی یہ سامنے پہاڑ ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم ویورس آج ہم آئے ہیں میں اٹھ گیس پیلڈ کمبر شہزاد کوڈ سے آگے اور یہ ہے ایریا سندبلوستان کا بارڈر یہاں پہ ٹمپریچر جو ہے ٹمپریچر کے قریب ہے ٹمپریچر کے قریب ہے ابھی سے ابھی جون جولائے تو باقی ہے پیچھے ہے مقصد ہے اتنی گرمی میں دیکھیں یہاں کے لوگ کس طرح بجارے رہتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح ان کا جو ہے چرکھا چلتا ہے لیکن یہ بالکل ہی خوشک پہاڑ ہیں کچھ کچھ ایریاز جو ہیں وہ صحیح ہیں مدلب ہے باقی کچھ کچھ ایریاز جو ہیں وہ بالکل ہی خوشک پہاڑ ہیں تو آج ہم اس کو وزٹ کر رہے ہیں ہمارا مختلف جگہوں پہ کام ہوتا ہے تقریبا سروے وغیرہ آئیلن گیس تو اسی حساب سے جانا پڑتا ہے ہم آج ادھر کا وزٹ تھا ہمارا تو ہم ادھر آئیں اور سوچا کہ کچھ چھوٹا سوے لوگ بنا لیں آپ کو جگہ بھی دکھا دیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ہم لوگ سندھ بلوستان انڈیا بارڈرہ کے قریب ڈیزٹ ایریاز میں بھی جاتے ہیں اور یہ پہاڑ ایریاز میں بھی جاتے ہیں گھومتے رہتے ہیں ہم لوگ آج آج ہم ادھر آئے تھے میں نے کہا چلو ایک چھوٹا سا بھی لوگ یہاں پہ بھی بنا لیں اور تقریباً یہ میرا کمیرہ میں دکھا بھی رہا ہے آپ کو پچاس ٹمپریچر ہے اور بس ہم اب جو آپس جا رہے ہیں لینے یہ پہاڑ کے اوپر چڑھنا اور اترنا بہت مشکل ہے زگ زگ راستہ ہے مدفدائیں بائیں جو اینا جانا پڑتا ہے گھوم گھوم آکے بڑی بلندی پہ ہیں اب ہم نیچے اتریں گے آپ کو دیکھائیں گے نیچے کی طرف جائیں گے یہ پورا زگ زگ ایریہ ہے گھوم گھوم کے آنا پڑتا ہے اور گھوم گھوم کے جانا پڑتا ہے مسلسل ایک ہی ساتھ سیدھے میں گاڑی نہیں چڑھ سکتی یہ گھوم گھوم آکے مطلبیں جا رہے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی سینیری پیزٹ کر آ رہے ہیں تو اگر آپ کو اچھا لگے لائک کمٹ شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے محنت کر رہے ہیں آپ کو دیکھانے کے لئے محنت کر رہے ہیں واش ٹیم باقی ہے میرا آپ اگر دیکھیں گے تو واش ٹیم پورا ہوگا اور ویڈیو کھل واش کیا کریں تاکہ ہمیں بھی دل کرے آگے کام کرنے کے لئے یہ دیکھیں یہ سارا نیچے یہ سارا پہاڑ پار کر کے ہم نیچے اتریں گے اب نیچے کی طرف روان دھمائیں اوپڑ سے بھی زگزگ ہے ادھر سے بھی زگزگ ہے اب یہ جائیں گے ادھر پھر ادھر سے ادھر دائیں بائیں مطلب ہے وہ ہوکے پھر جو ہے نا نیچے کی طرف اترنا پڑے گا آپ دیکھیں تھوڑی بہت ہریالی جو ہے نا سامنے نیچے کی طرف ملے گی آپ کو پانی بالکل نہیں ہے خوشک پہاڑ ہے بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی ہوتا ہے اب یہ بالکل خوشکی ہے نیچے بھی دیکھیں تھوڑی بہت کم سے کم ہریالی نظر آ رہی آپ کو باقی خوشکی ہے یہ بالکل جو ہرے ہرے آپ درخط دیکھ رہے ہیں یہ بالکل ہی گراؤنڈ پہ ہیں اب ہمارا مکمل نیچے اترنے کا سفر شروع ہو گیا اور مکمل مقصد ہے اوپر والی چڑھائی سے تو نیچے آگئے تھے اب جو بقی چڑھائی ہے بالکل ہی اسی سے نیچے اتر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ راستہ کس کس طرف جا رہے ہیں ابھی یہاں سے بھی سیدھا نہیں جائے گا اس پاری سے اگلی طرف سے گم گم آ کے نیچے اب یہ دیکھیں یہاں سے نیچے گھومیں گے پھر یہاں سے لفٹ پہ جائیں گے یہ لفٹ پہ جا رہے ہیں پھر یہاں سے رائٹ پہ جائیں گے نیچے کی طرف زگ زگ کا راستہ ہے ابھی آگے جا کے پھر رائٹ پہ جائیں گے تھوڑا تب جا کے نیچے گراؤنڈ پہ ہم جائیں گے یہ اب آ گئے ہیں تھوڑا بچ گیا ہے یہ ہم یہاں سے تھوڑا رائٹ پہ جائیں گے آگے والی پہاڑی سے سامنے سے یہ رائٹ پہ جا رہے ہیں ابھی رائٹ سے نیچے جائیں گے پھر تھوڑا لفٹ پہ آئیں گے یہ ہماری گاڑی ابھی لفٹ پہ آ رہی ہے لفٹ پہ جا کے اب سیدھا ہوگا اب بورڈ کے ساتھ راستہ ایک اندر جا رہا ہے پہاڑ کے اندر ہم نیچے کی طرف آگے کی طرف سیدھے رائٹ کی طرف جائیں گے یہ بورڈ ہے یہ الٹے آت پہ راستہ جا رہا ہے یہ ہم سیدھے آت پہ سیدھا ہی جا رہے ہیں ابھی بھی یہ کراس کریں گے پھر مکمل گراؤنڈ آئے گا ابھی بھی کچھ اوپر ہیں لیکن ابھی نیچے ہریالی تھوڑی بہت اور در خطہ آنا نظر آنا شروع ہو گئے یہ پہاڑ جب کراس کریں گے مکمل گراؤنڈ پھر آئے گا تو پیلیز بیور ہمارا بلاگ اچھا لگے لائک کمیٹ شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیشٹ بلاگ میں تب تک کے لیے جی بیورز تو آج دیکھیں یہ پچاس ٹمپریچر ہے گاڑی کے اندر پچاس ٹمپریچر ہے آپ دیکھیں ہم آئے ہیں میرگیس فیلد یہاں کے لوگ رہنے والے یہ دیکھیں سامنے پہاڑ ہیں پہاڑ کے لوگ رہنے والے پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے پچاس ٹمپریچر میں یہ لوگ بجارے کام کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں اتنا بڑا ٹمپریچر ہے یہ دیکھیں کتنی بڑی گرمی ہے یہاں پہ پچاس ٹمپریچر میں بھی لوگ جو ہے یہاں پہ مضلب ہے کام کرتے ہیں یہ ہے ایمی پور سوفیہ پور ایمی پور نہیں سوری سوفیہ پور یہ پہاڑ ہیں سامنے یہ جوپڑی بنی ہوئی ہے یہاں پہ گاڑ بیٹھتا ہے چار پائی پڑی ہے یہ جات بھائی ہے باقی یہ سامنے پہاڑ ہے یہ دیکھیں جانب بیٹھتا ہے جانب بیٹھتا ہے یا مدھتا ہے موسیقی